آج اگست کی چھبیس تاریخ ہے یا اللہ تیرا شکر کہ تُو نے آج کا دن دکھایا اندھیری راست سے روشن صبح کو نکالا مولا کریم ہمیں سارا دن گناہوں سے محفوظ فرمان چھبیس اگست دس سو اکتر عیسوی کو جنگ منزیکرٹ جو ہے وہ لڑی گئی یہ لفظ جو ہے اصل میں آرمینیا کی زبان کا لفظ ہے اور یہ جگہ یا میدان کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ جو علاقہ ہے آج کل جدید ترکی میں شامل ہے اور اس جگہ چھبیس اگست دس سو اکتر کو جنگ ہوئی ایک طرف ترک سلجوک تھے اور دوسری طرف بازنتینی سلجوک کو بہت ہی واضح فتح حاصل ہوئی علپ ارسلان ان کا حکمران تھا کمانڈر تھا اور جب علپ ارسلان جو تھا اس کا والد اور یہ دونوں نو مسلم تھے انہوں نے اسلام قبول کیا تو علپ ارسلان نے اپنا نام جو تھا محمد بن دعود چغری تجویز کیا علپ ارسلان کے معنی ہیرو شیر کے ہیں یعنی ہیرو ایک لائن علپ ارسلان کے والد جو تھے وہ سلجوک خاندان کے سربراہ تھے اور عظیم سلجوک سلطنت کے بانی اسلام قبول کرنے سے پہلے اس کے والد کا نام چغری بیگ تھا اور بعد میں اس نے اپنا نام محمد بن دعود یعنی دعود چغری تجویز کیا علپ ارسلان جو تھا بستر مرگ پر اپنے بیٹے کو بلایا اور اسے جو نصیحت کی وہ بہت ہی قابل ذکر ہے اور وہ ایک طویل گفتگو ہے جو ریکارڈ میں موجود ہے تاریخ میں موجود ہے لیکن اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے فخر و غرور نے مار ڈالا تم اسے اپنے پاس بھٹکنے نہ دینا آج چھبیس اگست دس سو کہتر جنگ منزکرٹ لڑی گئی جس میں سلجوک شہنشاہ نے بازنتینی حکمرانوں کو واضح شکست دی چھبیس اگست تیرہ سو تین چتوڑ گار فتح کا لیا گیا اور چتوڑ گار جو تھا وہ علاؤ الدین خیل جی نے فتح کیا چتوڑ راجستان کا شہر ہے انڈیا کے مغرب میں واقع ہے علاؤ الدین خیل جی اس وقت دلی کا حکمران تھا لیکن انڈیا کے اندر جو تھے وہ تخت دلی سے ہٹ کر بھی حکمران موجود تھے جو گاہے بگاہے سازشیں کرتے رہتے تھے اور اسی وجہ سے ان سلطنتوں کو بعد میں دلی کا حصہ بننا پڑا ہندووں نے جو تاریخ لکھی ہے اس کے مطابق علاؤ الدین خیل جی چتوڑ کی رانی رانی پدمنی کے حسن کے دیوانے ہو گئے تھے اور رانی پدمنی کو علاؤ الدین خیل جی نے دیکھا نہیں تھا محس سنا تھا انہوں نے چتوڑ پر حملہ کر دیا رانی پدمنی نے اپنے آپ کو حلاق کر ڈالا اور قلعہ چتوڑ کی تمام خواتین نے بھی اپنے آپ کو مار ڈالا اور محض مرد جو تھے وہ لڑتے رہے اور آخر سب مارے گئے علاؤ الدین خیل جی نسلاً افغان تھے اور افغان ترک سلطنت کے سب سے طاقتوار حکمران تھے دلی کا کتب منار تیرہ سو گیارہ میں علاؤ الدین خیل جی نے بنوایا تھا اور اسی منار کے احاتے میں علاؤ الدین خیل جی کا مزار موجود ہے اس وقت اس کی صورتحال یہ ہے کہ جو کتب منار ہے وہ تو بہت اچھی حالت میں ہیں کیونکہ اس سے انڈیا کو بہت سارے ریونیو حاصل ہوتا ہے اس کے جو لوگ ہیں ویسٹر جو ہیں وہ آتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اور وہاں اچھا اس کی مینٹن کی جبکہ اسی احاتے میں موجود علاؤ الدین خیل جی کا مزار جو ہے وہ بہت ہی قسم و پرسی کا شکار ہے حالانکہ وہ بھی اسی طرح سے لوگ دور دراز سے اس کو دیکھنے اس پر آتے ہیں علاؤ الدین خیل جی نے جہاں اپنی سلطنت کو بڑھایا وہاں اس نے عام آدمی کی رفاہ کے بھی کئی کارنامیوں کیے مجھے میرے نزدیک اس کا سب سے اچھا کام قیمتوں پر کنٹرول تھا وہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا خود جائزہ اور نگرانی کرتا اور خود قیمتیں مقرر کرتا تھا ایسے شخص کا ایک شادی شدہ عورت کے حسن میں گریفتار ہونا ایک شاعرانہ اور افسانوی سی بات لگتی ہے یہ تھا جی آج